بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں دنبے کی یہ وہ دنبہ ہے جو قربانی کے لیے زیادہ سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بہت پسند ہے جناب اس کی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے سے پہلے کے مزید ہم اس پہ بات کریں تو جناب ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کنٹی کر لیجے گا کیونکہ جو بھی ہماری انفومیشن ہوتی ہے نہایت ہی زبردست اور ہمارے بھی ویروز کو لائک بھی کرتے ہیں گائز بہت پسند کرتے ہیں تو جناب اس کے لیے تینکیو ویری مچ کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور کومنٹس بھی کر رہے ہیں لائک کرتے ہیں اس کے لیے تینکیو ویری مچ ہمارے چینل کا نام ہے جناب ویلجر نومی بھائی افیشل تو ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کنٹی کر لیجے گا کیونکہ ہماری جتنی بھی انفومیشن ہوگی وہ آٹومیٹک آپ تک پہنچ جائے گی تو جناب آجے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں دنبے کا کردار ہم آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ یہ بتائیں گے کہ یہ سستہ بھی مل رہا ہے اور یہ کہاں مل رہا ہے جناب یہ منی منڈی دیری حسن آباد میں تو آجے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی خصوصیات اور مزید جناب وقت ضائع کیے بغیر ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں جی تو یہ جناب منی منڈی دیری حسن آباد کا علاقہ ہے جہاں پہ سب سے جو سستے بکرے ہیں وہ بھی ملتے ہیں اور قربانی کے لیے آپ کو کوئی بھی چیت چاہیے ہو بھینس چاہیے ہو بھینسہ چاہیے ہو اس کے علاوہ کوئی بکرہ چاہیے ہو دنبا یا پھر یہ جو چھترہ ہے یہ چاہیے ہو تو یہاں پہ منی منڈی حسن آباد دھیری کالا کا جو کہ نزدیک ترین ہے جناب سی ایم ایچ رابل پنڈی کے ساتھ اور یہاں پہ منی منڈی لگائی جاتی ہے اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو فیس جو لکھائی پڑھائی کی ہے وہ نہیں پڑے گی اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے جناب اگر تیس پینتیس ہزار کا بکرہ خریدا ہے تو اس کے اوپر جب لکھائی پڑے گی تو وہ بہت زیادہ مہنگا ہو جائے گا تو اس وجہ سے آپ کو ہم بتا رہے ہیں یہ جناب ڈھیری حسن آباد منی منڈی کے نام سے اور یہ تھوڑی سی جگہ ہے لیکن یہاں پہ سستے بکرے دنبے اور گائے بھی ملتی ہے اس کے علاوہ جناب دان اور اس قسم کے سارے جانبات جو ہیں وہ آویلیبل ہیں اور سستے دامو آویلیبل ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے جناب تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ قربانی کا جو فلسفہ ہے اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو جناب قربانی کا جو فلسفہ ہے اس کو اوپر اس کے اوپر اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ دین اسلام ہمیں پلیٹ میں رکھ کے کسی نے نہیں دیا یہ اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی قربانی جو ہیں وہ پسے پرداز چھپی ہوئی ہیں جن کے اوپر روشنی ڈالیں تو ہمارا جو ایمان ہے وہ تازہ ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے تو اسی کے سٹسلے میں ہم آپ کو آج بتاتے ہیں جناب کہ ہر طرف جو آپ کو وقتن فوقتن آزان کی آواز نظر آ رہی ہے سنائی دے رہی ہے تو یہ کوئی عام سی بات ہے نہیں کیونکہ دین اسلام مکمل ثابتہ حیات ہے اور سپیشلی اگر دیکھا جائے تو اس میں جناب جو آزان کی فضیلت ہے اس کے پیچھے کیا راز چھپے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے کہ یہ حضرت بیلال حبشی جو کہ حبشہ کے رہنے والے تھے وہ تھوڑا سا توتلی زبان سے بھی بات دیا کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ آزان دیتے تو لفظ جو ہے وہ اپنی طرف سے صحیح آدھا کرتے لیکن صحابہ اکرام جب اس کے اوپر ابزرویشن کرتے ہیں تو اس میں بھی راہ جو ہے وہ پنہا ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیلال جو ہیں آزان صحیح نہیں دے پا رہے تو آج کی صبح کی آزان کوئی دوسرا آدمی دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں آپ کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ آزان دے دے اس میں کیا فرق ہے تو وہ جیسے ہی دوسرا بندہ آزان دینے لگتا ہے تو جناب اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ محبت کا انتاز جو ہم بیان نہیں کر سکتے وہ ایسے ہی ہے کہ آزان پہ آزان ہوتے جا رہی ہے آزان ہو رہی ہے صبح رہی ہو رہی تو جیسے ہی صحابہ اکرام دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ دریافت کرتے ہیں کہ آج کیا بات ہوئی کہ صبح نہیں ہو رہی تو اسی اسنا میں جو جبرائیلہ مین فلسطن کے سرطار ہیں وہ فوراں سے حاضر ہوتے ہیں جو کہ آپ کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سے فرما رہا ہے رب زلجلال اللہ کو ہے پیار آپ کے غلام سے اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہوگی نہ صبح جب تک دیں گے نہ دیں گے آزان ولال تو ولال جب تک آزان نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ دن نہیں چڑھائے گا جناب تو یہ ساری باتیں ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں جناب کے شان شان بلالی جو ہے اس کی کیا عظمت ہے کہ آپ کے غلاموں کا جو طریقہ ایکار تھا اور ان کا جذبہ ان کا ایمان اتنا مضبوط کہ اگر کسی کو ویسے ہی اگر لاغو کر دیا جائے قانون کے طور پر کہ آپ مسلمان ہو جائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہوتا کیونکہ ہر بندہ بھی جو بھی مسلمان ہوا وہ ایسے متاثر ہوا اسلام کے دین اسلام سے کہ وہ جناب پھر اس کے اوپر کتنی ہی سختیں کیوں نہ آئیں حضرت بلال ان کے پیٹ پہ پتھر بان دیے جاتے اوپر سے اس کو ہاتھوڑے سے مارا جاتا اور ان کا چہرہ ان کا جسم لو لوحان کر دیا جاتا لیکن پھر بھی ان نے کلمہ حق کہنے سے گریز نہیں کیا دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ایک صحابی ہیں جو کہ بہت ہی محترم ہیں جناب تو ان کو بھی یہاں تک کر دیا گیا کہ ایک ٹانگ اس ان کے ساتھ بان دی دوسری دوسری ٹانگ کے ان کے ساتھ بان دی اور ان کو جب بگایا گیا تو وہ پہن سے لے کے سر تک چر گئیں تو لیکن کلمہ حق جو ان نے کہنا نہیں چھوڑا تو یہ اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی قربانی ہیں تو دوستو ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جو اسلام کا دین اسلام ہمیں ملا ہے یہ ہمیں دو ورسے میں مل گیا اسی وجہ سے ہمارے پاس اتنی قدر ہم کر نہیں پاتے لیکن اللہ سے دعال ہمیں ضرور کرنی چاہیے ہر دم کہ اللہ ہمیں توفیق دے ہمارا جو دین اسلام ہے مکمل ثابتہ حیات ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اوپر اگر آپ چلتے ہیں تو نہایت ہی آسان ہو جاتا ہے اس میں شادی بیا کی رسم رشوبات ہوں کھانے پینے کا رہنے سہنے کا ہاتھ طریقہ جو ہے اس میں وہ بنہا ہے جناب تو اگر ہم دین اسلام کے مطابق چلیں تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہو سکتی ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹینشنوں کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور یہی جو مغربی سازشیں ہوتی ہیں یہ ہمیں سب سے پہلے اس کے جو ایمان ہے اس کو کمزور کیا جاتا ہے اور اس کو کمزور کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں ان کے اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ جی سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں تو یہ ساری چیزیں انسان کو اس کے ایمان کو سپیشلی مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی یہ کڑی ہے لیکن اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو ہمارا ایمان مضبوط ہونے کا سب سے پہلے جو طریقہ ہے وہ سب سے پہلے نماز ہے جناب تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے نماز پڑھنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا جو سلسلہ جاری ہے جناب تو اس کے لیے بھی کہ ہمارے جو اسلامی سال ہوتا ہے وہ قربانی سے ہی شروع ہوتا ہے اور قربانی کے اینڈ کے اوپر ہی ختم ہو جاتا ہے تو قربانی کا جو کہ دور دورہ چل رہا ہے تو جناب اسی سلسلے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ قربانی کی عید جو ہے وہ چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا مہینہ آئے گا وہ محرم الحرام کا ہوگا سب سے بڑی قربانی اس پہ جو اوپر بھی ہم باحت کریں گے آپ کے ساتھ آپ ہمیں جناب لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں ایک بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئی بھی لیورا ہمیں جب وہ سبسکرائب کر دیتا ہے وہ لائک کر دیتا ہے کومنٹ کر دیتا ہے کسی بھی قسم کا کوئی سوال پوچھ لیتا ہے تو ہمارا یہ شیوہ ہے ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم اس کے چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہیں یہ ایک بڑی بات ہے کہ ہمیں کسی نے یاد کیا تو ہم اس کا بہت زیادہ جو جانے آپ باپ نوں او دے جان یہ ماہ باپ نوں ڈومی بھائی آپ سے اجازت چاہتے ہوئے آپ کو خدا حافظ کہتا ہے جناب منی منی دیری خسن آباد سے اپنا بہت سارا خیار رکھی جناب اللہ حافظ اور بھائی 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 بھائی